جہاں کے زمین مالک پر آروپ ہے کہ قرائے پر دیئے تین دکان کو رات و رات دہا دیا گیا جس میں لگ بگر پچاس لاکھ کی مشینیں اور انہیں سامان کا نقصان ہوا ہے وہیں دکانداروں کا کہنا ہے کہ وہ چالیس سے پچاس سال سے دکان چلا رہے ہیں اور اسی بیچ زمین مالک کے خالی کرانے کا نوٹس بھیجا اور رات و رات ہماری دکان کو دہا دیا گیا رات ساتھ ہی موقع پر کچھ مشین چھتگرست پڑی ہیں اور کچھ مہنگی مشینیں گائب ہیں تو وہیں زمین مالک کا کہنا ہے کہ ان لوگوں نے زمین پر قبضہ کر رکھا تھا کئی بار بولنے کے بابشورت خالی نہیں کرانے پر ان کے سامان کو باہر نکال دیا گیا پلحال پولیس پورے ماملے کی جانش کر رہی ہے مجھے نام شکنے جرود دین ہے میری یہاں پہ 50 سال سے اوپر دکان ہے کار ریپیرنگ ورکپپ اسٹار موٹر کے نام پورا سامان کو باہر پھیک دیئے ہیں کچھ مہنگی پھیک ہے یہ تو نہیں معلوم سار کچھ مہنگی پھیک ہے رات کے ہوئی ہے جو بھی کاروائی ہوئی یہ ہماری جو دکان تھی 40 سال قرآنی دکان ہے اور 40 سال کی قرآنی دکان ہونے کے بہت جو دل لوگوں نے بینا یعنی ہم لوگوں کو بولے بھینا نوٹی سوٹی دیئے سب کیے دکان کو پورا توڑ پھار کر کے رات کو توڑ کر کے سارا سامان یہاں مچینوں کو سب بھار پھیکو آ رہا دی دکانے جو ہے ہم لوگوں کی تین دکانے تھی یہاں پر میری دکان تھی 70 انجنی کے نام سے تھی یہاں پر میری دکان تھی 1970 نفیس احمد کے نام سے یہاں پر میرے پیتا جی لیے تھی 1970 میں میں 2004 دکان چلا رہا تھا یہاں پر میرا جتنا بھی رات کو یہ سولے گی رات کو یہاں پر دو بجے توڑ پھوڑ کر پورا میرا سامان جفت کر لیا جا وہ پر تامہ پیتل ہوا وغیرہ جو بھی مقابال میں خرید تھے 30 سے 35 لات روپے کا سامان تھے یہ میرا مکان مالک ہے جو اکرام الدین اس نے توڑا ہے پہلے بات دکانے تو تھی نہیں وہ بیجا قبضہ کر کے اپنا سامان رکھ رہے تھے اس پہ ہم نے کاروائی کر کے ان کا سامان کو باہر رکھیں وہ ہمارے تالے کو توڑ کے پہلے اندر گھوسے ہم نے ایک بار وارڈنگ دیئے ان کو کہ تالہ مت توڑی آپ جو بھی ہے دوبارہ ان کو ہم نے تالے کے ساتھ ایک چابی بھی دیئے کہ اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو اس پہ کھل لیا کریے لیکن انہوں نے پھر تالہ توڑ کے اپنا تالہ لگا ہے اور اس کے بعد میں ہم لوگوں کو جو ہے دھمکانے بھی لگ گئے کہ جو ہوگا ہم دیکھ لیں گے ہم لوگ ایسا ہے ہم لوگ نے اس کے لئے جو اپلیکیشن سب جگہ آپ دے چکے ہیں ایس پی آفیس سے لے کے ایس پی آفیس